آج میں آپ کو ایک بار پھر سے گازہ لے چل رہا ہوں اور گازہ کے اندر کی تصویریں اس وقت کیا ہیں تو یہ جو ہے ایک اسپتال کی تصویر بتائی جا رہی ہے اس کا ٹائمز آف گازہ نام کے ایک اکبار نے نیوز اف سائٹ نے یہ ڈالا ہے فوٹو اور اس نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ دراصل یہ ایک اسپتال ہے اور اس اسپتال پر ہی جو ہے اسرائیل نے حملہ کر دیا تو آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا کہنا تو صاف صاف یہ ہے کہ بھئی جب اسپتال میں چھپیں گے اگر تو ہمیں مارنا تو پڑے گئی تو آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ تصویریں اور دیکھیں مطلب کی یہ بھی گازہ کا ہی علاقہ ہے اور یہاں پر کس طرح کی جو ہے بمبارڈنگ ہوئی ہے آپ اگر ان چہروں کو دیکھ سکیں تو آپ سمجھ پائیں گے کہ آخر یہ اس سمیں کون سی قیامت جھیل رہے ہیں اور ان لوگوں نے دراصل حماس کی کافی پیروی کی تھی حماس کی بہت حمایت کی تھی حماس کے سمرتن میں تھے تو آج جو ہے اس کا سلا ان کو مل رہا ہے دیکھیں یہ ایک گھر ہے اس گھر کے اندر سے ایک کھڑکی بنی ہوئی ہے اور اس کھڑکی سے یہاں پہ کچھ بچے جھاک رہے ہیں اور تصویر دیکھیں دوستو آپ تو یہ ایک تصویر ہے یہ بھی کھنڈار ہے پورا گازہ جو ہے ایک دم کھنڈار میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی اس طرح سے لوگ دیکھ رہے ہیں دوستو ایک کھنڈاری کھنڈر آپ کو یہاں پہ دیکھیں گے اور دوستو ایک ذرا یہ تصویر دیکھئے گازہ میں جو مسائلیں گرتی ہیں جو روکیٹس گرتے ہیں جو بم پڑتے ہیں وہ اس طرح سے گرتے ہیں دوستو کہ جو اس کی نیو ہوتی ہے پوری پوری ہل جاتی ہے اب یہ پوری بیلڈنگ تباہ نہیں ہوئی لیکن اس بیلڈنگ کا جو بیسمنٹ ہے وہ پورا ہلا کر رکھ دیا گیا ہے سات سو چالیس بچے لگ بک وہاں مر چکے ہیں اور لگ بک چار سو اٹھاون وہاں ملائیں مری ہیں لگ بک ڈھائی ہزار سے زیادہ لوگ اب تک وہاں پہ مر چکے ہیں اور یہ سارے جو آنکڑے ہیں میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ آتنگ واد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یعنی جو لوگ آتنگ واد فیلاتے ہیں ان کو واکھر کیا بھوگنا پڑتا ہے جو آتنگ وادیوں کو پناہ دیتے ہیں ان کو واکھر کیا کیا بھوگنا پڑتا ہے کیا کیا ان کو دیکھنا پڑتا ہے دیکھئے یہ کس طرح سے ایک کوئی بیگ جیسا کچھ چیز نظر آ رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو آپ کو پورا ایک نظر آئے گا کہ کس طرح کی تباہی وہاں پہ اس سمیہ جو ہے جو کی دکھائی جا نہیں سکتی ہیں جو یہاں پر دیکھیں آپ جو ایمبولنسز ہیں دوستو یہ جو ایمبولنس ہیں ان کی گازہ کی ان ایمبولنس پر بھی لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ دوستو یہ ہے جو ہماس کے آتنگ وادی ہیں اس طرح کی جو ایمبولنس ہوتی ہیں ان میں چھپے رہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ صاحب اگر ہم ایمبولنس میں رہیں گے تو ہم بچ جائیں گے لیکن جو اسرائیل ہے اس نے یہ ٹھان لیا ہے کہ کہیں پر بھی تم جاؤ بچ نہیں پاؤگے اور یہی وجہ ہے کہ کہیں پر بھی ان کے بچنے یہ گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے تو اب جرہ دیکھتے ہیں آپ کو کہ ترکی کے اسٹامبول میں کس طرح کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے جرہ ایک بار پہلے بیزول دیکھ لیجئے تو یہ دیکھیں کتنی بڑی یہاں پہ جماوڑا ہے یہاں پہ کتنا بڑا پروٹیسٹ یہاں پہ ہو رہا ہے بہت بڑی سنکھا میں جو ترکی کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ اسلام کے نام پر اسلام کو بچانے کے لیے گازہ کو فلسطین کو بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اور ان کی ایک ہی مانگ ہے ترکی کی راستر پتی اردوگن سے کہ بھئیہ اسرائیل پر حملہ کرو کسی طرح سے وہاں پہ فلسطینیوں کو بجاؤ بچاؤ گازہ کے اندر جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کی رکشہ کرو لیکن جو اردوگن ہے ان کی اتنی حمد نہیں پڑ رہی ہے کہ وہ کچھ کر سکیں کیونکہ امریکہ کا جو بیڑا ہے جو امریکہ کا جنگی بیڑا ہے دو بیڑے اس کے جو پہنچ چکے ہیں وہاں پہ بھومت ساگر کے اندر اور اب کسی ترکی کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی ہے یہ کہ وہ جو ہے یہاں پر آ کر کے کوئی بھی گستاخی کر سکے اور ارائیل جس طرح سے وہاں پہ مار رہا ہے تو اس پر کوئی گستاخی کرنے کی ہمت جو ہے وہ ترکی نہیں جھوٹا پا رہا ہے یعنی آپ دیکھیں میں تروں تو جیسے کئی بار ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے ہوتا کیا دوستوں کہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے دو ایک کمزور آدمی ہے ایک مجبوط آدمی ہے اور مجبوط آدمی کمزور آدمی کو پیٹ رہا ہے تو ایک دو تن لوگ اور کھڑے جاتے ہیں آکے کہ بھائی اس کو اچھے سے پیٹنے دو اور کوئی کچھ بولے گا نہیں اس کو پیٹنے دو اچھے سے تو وہی حصت ہی ہے کہ اس سمیح اسرائیل کو جو ہے امریکہ نے پوری کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ تم جتنا چاہو اتنا فلسطین کو پیٹ لو اور اگر تم پر کوئی آنکھ دکھائے گا تو اس کے لئے ہمارا جہازی بیڑا تیار ہے ہمارے لڑا کو امان تیار ہے اور اسی طرح سے دیکھیں لگاتار چیک چلہ رہے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اور دوستو یہ جو ہے گازہ کے ایک تصویر ہے ابھی ابھی گازہ میں جو تازہ بمباری ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے کس طرح کی تصویریں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں دھواں اٹھ رہا ہے گبار اٹھ رہا ہے اور دوستو تباہی کا لیول کیا ہے جرہا یہ تصویر دیکھئے آپ دوستو اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب لوگ جو یہاں پر بلکل حکے بکے کھڑے ہیں ساہب یہ کیا ہو گیا اچانک سے اور ادھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تباہی مچی ہوئی ہے اور ان کے پیچھے بھی دوائی مچی ہوئی ہے یعنی کہ یہ پورا جو بلڈنگ ہے یہ پوری بلڈنگ لگ بگ گر چکی ہے اور اس کے پیچھے کی بلڈنگ کو بہت زبردست نقصان پہنچا ہے یہاں پر نقصان نہیں پہنچا ہے یعنی جو بم گرایا اسرائیل نے تو اس نے بم گرایا اس جگہ پر یہاں پر اور اس کا جو اثر پڑا وہ اس کے آس پاس بگل بے اثر پڑا اور تین بلڈنگیں اور برباد ہوئی یعنی کہ ایک پر مارتا ہے تین برباد کرتا ہے تو دوستو یہ دیا کرنے کی یوگ گنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آتنگوادیوں کو پناہ دی آپ بتائیے پوری دنیا میں آپ دیکھئے کہیں پر بھی اتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جہاں پر اس بات کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سب گاجہ میں بمبارڈنگ نہ کی جائے لیکن کہیں پر ایک بھی آپ نے ایسا پروٹیسٹ نہیں دیکھا ہوگا جہاں پر مسلم کٹھے ہو کے یہ کہہ رہے ہوں کہ جو کچھ ہماس کے آتنگوادیوں نے سات اکٹوبر کو کیا وہ ٹھیک وہ خراب غلط کیا یعنی کہ جب ان کے اوپر خود کے اوپر آئی تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب بڑا غلط ہو گیا جو ان کے اوپر جب آئی ہے تو ان کو احساس ہو رہا ہے کہ سب دیکھے کیا کیا ہو رہا تو دیکھیں ایک پنکھا دیکھیں یہ پنکھا دیکھ رہے ہیں جو اندر پنکھا لگا تھا اس پنکھے کی جو پنکھوڑیاں وہ پوری طرح سے جھگ گئی تو اس میں جو اس پنکھے کی حالت ہے کچھ کچھ پیسے ہی حالت جو ہے اس وقت جو ہے وہ گازہ کی ہے گازہ کی پوری ریڑ کی ہڈی جو ہے وہ توڑ دی گئی ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو اتنا بڑا دھماکہ ہوئی ہے یعنی کہ جہاں پر اس کا راکیٹ گریا اس کا بم گریا ہے وہاں پر کئی فرٹ کا گڑھا بن گیا آپ دیکھیں دوستو اور اس گڑھے کے آس پاس کچھ بچا نہیں ہے دوستو یہاں تو گڑھا بچا ہے جمین بہاں نکل آئی ہے اور دوسری طرف دیکھیں تو جی امارتیں ہیں وہ جمی دوز ہوئی پڑنی ہیں تو یہ جنگ دوستو ہیں اور دوستو یہ ویڈیو دیکھیں ایک ویڈیو ہے یہاں پر بھی آتنگوادیوں کے چھپے ہونے کا شک تھا اسی لیے پھر یہاں پر جو اسرائیل ہے اس نے یہاں پر بمبارڈنگ کی اور اس بمبارڈنگ میں آپ دیکھئے تو پورا جو یہاں پر علاقہ تھا یہ پورے علاقے میں یہاں پر کم کم دو تین جو بڑے بڑے عمارتیں تھیں یہاں پر بہت بوری طریقے سے زمین دوز ہو گئی پوری طرح سے تیس نیس ہو گئی یہاں پر جو لوہے کے سری ہیں وہ نکل آئے اور لوگ یہاں پر صرف آکے ایک نمائش کی طرح سے دیکھ رہے کہ کیا کر سکتے ہیں ان کے پاس کچھ بچا نہیں دوستو میں آپ کو بتاؤں اور دوستو اب تک جو حملے ہوئے ہیں اس میں بھی اب تک کی استطی یہ ہے کہ لگ بک گازہ کے اندر ساڑھے چار لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے یعنی ساڑھے چار لاکھ مسلمان جو ہے وہ اب تک یہاں پر بے گھر ہو چکے اور لگ بک آپ سمجھ لیجئے کہ لگ بک سترہ سے ٹھارہ سمتالوں پر بمبارڈنگ ہوئی ہے لگ بک چھوہتر اسکولوں پر بمبارڈنگ ہوئی ہے اس سب دعویں عربی کا اکبار کر رہا ہے کئی عربی کا اکبار کر رہے ہیں وہ بیسکلی یہاں پر بمبارڈنگ کرنے کی وضعہ بھی یہی ہے جو بتاتا ہے اسرائیل کی بھئی جب آپ اسمتالوں میں چھپیں گے تو ہم اور کریں گے کیا تو یہاں پر ریپورٹنگ بھی چل رہی دوستو یہ ریپورٹنگ میں کہوں گا کہ بہت ہی اپنے جان کو خطرے میں ڈال کے ریپورٹنگ کی جا رہی ہے کیونکہ اب تک دیکھا جائے دوستو تو گازہ کے اندر لگ بک پندرہ پترکار مارے آ چکے ہیں اور اس کے علامہ دوست یہ جو آپ کا علاقہ ہے پورا آپ کا یہاں پر لیبنان تو ساؤھ لیبنان میں بھی پرسوں جو ہے ایک فوٹیج آئی تب ایک حملہ ہوا تھا اور وہاں پر بھی دیکھیں دوستو تو بڑی سنکھا میں جو ہے لوگ مارے جا رہے ہیں لیبنان کے اندر لگ بک ایک جو جنرلسٹ ہے وہاں کا پترکار ہے وہ رائٹر کا پترکار تھا دوستو وہ وہاں پر مارا گیا ہے تو معاف کیسے کہا الجزیرہ کا پترکار تھا وہ وہاں پر مارا گیا ہے تو بہت ہی بری استیتی بنی ہوئی ہے اور دوستو کہا یہ جا رہا ہے یہ جو ریپورٹر مارا گیا ہے دراصل یہ جو ہے ایک سپائی تھا ایک جاسوس تھا اسی لئے اس کو جو ہے مار دے گیا اور دیکھیں یہ اب کیا استیتی ہے آپ اس تصویر کو دیکھیں گے دیکھیں یہ پوری عمارت کا حال بابا کیا کر دیا ہے دیکھیں آپ پوری عمارت کا حال کیا کر دیا ہے ایک دم پوری عمارت ختم کر دیا ہے فلیٹ سے ہیں یہاں پہ اور یہ دیکھیں گاڑی یہاں وہاں پہ نظراری ہوگی یہ گاڑی دیکھیں دوستو ہم تو اس گاڑی پہ اب کون بیٹھے گا صاحب کیونکہ بیٹھنے والی نہیں رہے تو ویسے ہی استیتی جو ہے یہاں پر بھی آپ کو دکھ رہی ہوگی تو اس طرح سے جو کوہرام مچا ہوا ہے جو گدر مچا ہوا ہے گازہ کے اندر وہ اس وقت اتنا بڑا گدر ہے کی ویسا گدر جو ہے شاید بہت دنوں بعد دنیا کے سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے اور دوستو یہ دھماکہ دیکھیں آپ کس طرح کا دھماکہ ہے دیکھیں آپ یہاں پہ پانی کی ٹنکی کیسے اڑی دیکھیں آپ یہ اس طرح سے یہاں پہ پوری اگدم دوستو اگدم گراؤنڈ ریپورٹ ہے پوری پوری ہے اور یہاں پہ دیکھیں کس طرح سے ایک لال سا پورا دھماکہ اس کے پر دھما دھما سا آپ کو نجر آ رہا ہوگا اسی لئے دوستو ہماس جو مانو ڈھال کا استعمال کر رہا ہے اور وہاں سے کسی بھی انسان کو بھاگنے نہیں دے رہا ہے یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں دوستو یہ کناڈا کی تصویر ہے کناڈا کے اندر بھی فلسطین کی جنڈے لہ رہا جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو یہ وہ پترکار ہے جو کی لیبنا نے مارا گیا ہے دیکھیں یہاں پہ اس کی گاڑی جل رہی ہے اور دوستو یہ جنمنی کے اندر پہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے لیکن وہاں پر بھی اس پروٹیسٹ کو منع کر دیا گیا روک دیا گیا یہ کچھ دورا دیکھتے ہیں کہ آخر کدس نیوز نیٹورک پر کیا چل رہا ہے آئی جرہ اس کو جکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں دوستو یہ تصویریں جو ہیں مورکو کی ہیں اور مورکو میں بھی بڑی سنکھا میں لوگ نکلے ہیں وہاں پہ تو مورکو کی طرف سے بھی دوستو بیان دیے جارہے لگاتار ہنڈیٹ تھاؤڈنس آب مورکو اور ویم دا سٹریٹس آب رابات تو یہاں پر بھی بہت بڑی سنکھا میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے دوستو اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ نیوز نیٹورک لکھ رہا ہے کہ the number of palestinian children killed by Israel over the past exceeded the number of Ukraine children murdered by Russia over the past 20 months یعنی کہ Ukraine اور روس کے یدھ میں جتنے بچے نہیں مارے گئے تھے اس سے کہیں زیادہ بچے جو ہے صرف ایک ہفتے کے یدھ میں مارے آ چکے ہیں گازہ کے اندر اور دوستو یہ جو ہے ڈاکٹر عمر فروانہ ہے اور یہ جو ہے جو وہاں پہ اسلامی نیویسٹی گازہ کی اس کے میڈیکل کے دین تھے میڈیسن کے دین تھے فیکلٹی تھے اور ان کی بھی یہاں پہ ڈیتھ ہو گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو چودہ بچے بھی ساتھ میں مارے گئے اور ان کے جو گرینڈ چیلڈرن تھے وہ بھی مارے گئے اور دوستو ابھی میں نے آپ کو کچھ تصویریں دکھائی تھی وہ تصویریں جو ہیں وہ رات کی تھی استانبول کی اب یہ ترکی کے اندر دیکھئے استانبول میں کس طرح کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے مسلمان کیسے سرک پر اترا ہوا ہے اور وہ پروٹیسٹ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب جو ہے یہ ہم کو جرائے سے چھٹی دو جرائے کو ختم کرو اور اب دیکھئے دوستو یہ ملیشیا ملیشیا بھی ایک مسلم ملک ہے اور یہاں پر بھی بہت جم کے پروٹیسٹ شروع ہو چکا ہے دیکھئے کیا کہہ رہے ہیں لوگ تو دوستو دراصل یہ ملیشیا کے لوگ جو ہے یہ بھی کہہ رہے صاحب کی بچاؤ ہم کو بچاؤ گاجہ کو بچاؤ چلا رہے ہیں اور یہ فوٹو دیکھئے کس طرح سے جتنی بڑی عمارت نہیں ہے اس سے بڑا دھوئے کا گبار ہے سوچیں آپ کتنا بم بارود پھڑ کیا ہوگا کتنا راکٹ میں بم ہوگا کتنا بم ہوگا اور کی وہ جب بم گرتا ہے نا تو بہت پورا چھا جاتا ہے اور دوستو ایک اور بریکنگ نیوز آ رہی ہے خودس نیوز نیٹورک یہ لکھ رہا ہے کہ کم سے کم آٹھ فلسطینی جو ہے ناغرک مارے گئے ہیں ابھی ابھی جو ہے جبالیا کا جو ریفیوجی کیمپ ہے وہاں پر گازہ اسٹرپ میں حملہ کیا ہے تو یہاں پر بھی دیکھئے تو جو ریفیوجی کیمپس ہیں سب سے زیادہ وہیں پر رہتے ہیں یہ آتنگوادی تو وہاں پر بھی لگاتار جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں آتنگوادیوں کو شرم دے رکھی ہے یہتنے سارے لوگ اگر یہ خود ہی آتنگوادیوں کو مار کر کے بھگا دیں یہ رائل کو سومپ دیں تو یہ سارا جنگلی ختم ہو جائے لیکن بندکوں کو جس طرح سے وہاں پر لے گئے جس طرح سے وہاں پر عورتوں کو ننگا کیا گیا ریپ کیا گیا اس کے بعد سے اگر دیکھا جائے تو دوسرا ملک جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے اور کیا کر سکتا ہے اسی طرح یہ کاربائی کرے گا اور یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ تصویریں ہیں یوکے کے ایک اور شہر کی تو یہاں پر کیا حیثتی ہے سنویں نعرے لگا رہے ہیں سب فری فری فلسطین فری فری فلسطین طبیعہ آجادی کے نعرے یہاں پر لگ رہے ہیں اور یہ سپین کی ایک سوشل رائٹس ایکٹیویسٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ سب جو ہے گائجہ سٹریپ میں بہت ہو گیا بس کیا جائے اور یہ یہاں پر دیکھیں ریسکیو وغیرہ جو ہوتے ہیں تو ملبوں کو نکالنے کے لیے یہاں پر لوجر وغیرہ بلائے گئے تاکہ لوگوں کو بچائے آزاز کے تو بھئی بہتی دردناک استطی یہاں پر بنی ہوئی ہے اور یہ استطی آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاس انجلز کی تصویریں ہیں یہاں پر بھی پروٹس چل رہا ہے اور یہاں پر بھی یہ گروہ چل رہا ہے کہ بھئی گازہ میں جنباری بن کی جائے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے دوستوں کی ایک بھی اس میں سے کوئی ایسا مسلمان بھی ہوتا جو اس لئے پروٹس کرتا کہ بھئی آخر یہودیوں کو کیوں مارا گیا آخر یہ جو ہماس اور ہماس کے اور سب سے بڑی بات یہ دوستوں کہ اسرائیل جو ہے پہلے سی یہ بات بول چکا ہے کہ جو کچھ بھی ہماس نے کیا ہے اس کے بعد اب اگر کوئی لاش ہماس گازہ میں گرتی ہے تو اس کا ذمہ دار بھی ہماس ہے اگر کوئی لاش اسرائیل میں گرتی ہے تو اس کا ذمہ دار بھی ہماس ہے کیونکہ ہم اپنا پتہ لیں گے یہ بات اسرائیل نے کہی ہے ایک سو نبے ڈگری کی جو عمارت کھڑی ہوتی ہے اس پر ایک سو سی ڈگری کے حملے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو پوری عمارت ہوتی ہے دوستوں وہ ایک سو سی ڈگری میں لے جاتی ہے یہ دیکھئے